ہیو ویورز میں ہوں نبیلہ الہی اور آپ دیکھ رہے ہیں تی اٹیک سیلیوشن جی تو ویورز آج ہم آپ لوگ کے لیے ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس کے ذریعہ آپ اپنے موبائل کی سیٹنگ میں موجود ایسا فیچر یعنی کہ ایکسس بیلٹی فیچر کے بارے میں جانیں گے جی ہاں ویورز ایکسس بیلٹی فیچر میں بہت سی ایسی سیٹنگ موجود ہیں جن کو اگر آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں اپنے موبائل میں تو ان کے ذریعہ آپ اپنے موبائل کے ساؤنڈ کو انکریز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ فونٹ سائز کو بھی انکریز اور ڈیگریز کر سکتے ہیں سکرین کو زوم کر سکتے ہیں اپنی بیٹری کو نائنٹی پرسنٹ تک سیو کر سکتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کا آپ کا اس وقت پتا چلے گا جب آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھیں گے لاست تک جی تو ویورز بغیر ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے سیٹنگز میں جانا ہے سیٹنگز میں دیکھیں آپ کو سکرول کر کے آپ اوپر جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے ایکسس بیلٹی کا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے یہاں پر دیکھیں اس کے اندر اسی کے اندر بہت ساری سیٹنگز موجود ہیں جن کو آپ لوگ اپنے موبائل میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کے بعد آپ ان سے پائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اپشن ایڈوانس سیٹنگ کا دیکھیں ایڈوانس سیٹنگ میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ کو یہ اپشن نظر آ رہا ہے فلیش نوٹیفکیشن کا فلیش نوٹیفکیشن کو جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کیمرہ فلیش نوٹفیکیشن اور سکرین فلیش نوٹفیکیشن اگر یہ آپ کے موبائل میں دونوں آن ہیں تو آپ نے اسے کیا کر دینا ہے آپ نے انہیں آف کر دینا ہے آف کریں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی جو بیٹری ہے تقریباً 90% تک کم یوز ہوگی اچھا جی اس کے ساتھ ہی اب آپ کو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں آپشنز ہیں کس لیے دیکھیں کیمرہ فلیش نوٹفیکیشن میں کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس کوئی کال آتی ہے کوئی بھی نوٹفیکیشن آتا ہے تو آپ کا جو موبائل ہے اس کی سکرین کے علاوہ اس کی جو بیک سائیڈ ہے یعنی کہ فلیش لائٹ ہے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے آن ہو جاتی ہے یعنی کہ آن اور آف ہوتی ہے اگر آپ کو موبائل کس جگہ پر رکھا ہوا ہے تو فلیش لائٹ آن اور آف ہوگی جس سے آپ کو ایک ہنٹ ملے گا کہ آپ کے پاس کوئی نوٹفیکیشن آیا ہے اس کے ساتھ سکرین فلیش نوٹفیکیشن ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کال آتی ہے تو آپ کی سکرین جو ہوتی ہے وہ اس پر نوٹفیکیشن آ جاتا ہے یعنی کہ سکرین جو ہوتی ہے وہ خود بخود گلو کرنا شروع کر دیتی ہے تو اگر آپ لوگ کو اس فیچر کا پہلے پتا نہیں تھا تو یہ بھی آپ لوگ کو پتا چل گیا اس ویڈیو میں یعنی کہ اس کا فائدہ اور اس کا نقصان فائدہ بھی کیا ہے اور نقصان بھی کیا ہے ان دونوں کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں اچھا جی اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اس کی نیکس سیٹنگ کی جانب اس کی دوسری سیٹنگ کیا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے انٹریکشن اینڈ ڈیکسٹرٹی دیکھیں ڈیکسٹرٹی کے اپشن نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو یہ اپشن نظر آ رہا ہے ٹچ اینڈ ہولڈ ڈیلے کا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹچ اینڈ ہولڈ ڈیلے یہاں پر دیکھیں یہ اگر آپ کے پاس کسٹم میں ہیں یا آپ کے پاس یہ میڈیم میں ہیں تو آپ نے اس کے کیا کر دینا ہے شارٹ 0.5 سیکنڈز کر دینا ہے اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ سکرین کو آن کرتے ہیں تو آپ ایک دفعہ ٹچ کرتے ہیں اگر وہ ٹچ کام نہیں کرتا تو آپ اسے فوراں سے دوبارہ ٹچ کرتے ہیں تو جب تک آپ کا پہلا ٹچ اس کا ٹائم ختم نہیں ہوگا اس وقت تک دوسرا ٹچ کام نہیں کرے گا تو آپ بار بار بے شک دس دفعہ ٹچ کریں بیس دفعہ ٹچ کریں آپ لوگ کیا کریں ایک سیکنڈ کے اندر اگر آپ لوگ پانچ دفعہ ٹچ کرتے ہیں تو پانچ ٹچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جسٹ کیا ہے جب تک ایک سیکنڈ گزرے گا اس وقت تک جسٹ ایک ٹچ ہی کام کرے گا تو آپ اسے 0.5 پہ کر دیں تاکہ آپ کا ایک ٹچ ایک کے بعد اگر دوسرا ٹچ کام کرتا ہے یعنی دوسرا ٹچ کیا آپ حضرت پڑتی ہے پہلے ٹچ پر موبائل کام نہیں کر رہا تو آپ کیا کر سکتے ہیں 0.5 سیکنڈ بہت ہی چھوٹا سائی علمہ ہوتا ہے اچھا جی اس کے ساتھ دیکھیں اگنور رپیٹی ٹچ آپ نے اسے کیا کر دینا ہے اسے آپ نے آن کر دینا ہے اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا دیکھیں جب بھی آپ لوگ کسی چیز کو کوئی بھی سال کے طور پر ایپ کھولنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں آپ اس طرح ٹچ کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا ٹچ آپ کا یہاں ہوا ہے یا یہاں پہ ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو آپ نے کیا ہے نا اگنور رپیٹی ٹچ اس کو جب آپ نے آن کیا ہے تو اس کے بعد دیکھیں آپ کو گولا سا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جہاں پر بھی ہم ٹچ کریں گے تو جسٹ وہی سکرین ہماری کیا ہوگی ٹچ ہوگی یعنی کہ اس نشان سے اس راؤنڈ سرکل سے ہمیں پتا چل گئے گا کہ ہم کہاں پر ٹچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوگیا میں فی الحال اس کو آف کر رہی ہوں تاکہ یہ ہماری تیورنگ ویڈیو بناتے ہیں ہمیں ڈسٹرائب نہ کرے اچھا جی اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ایک اور اپشن نظر آ رہا ہے آپ کو ہیرنگ انہینسمنٹ کا انہینسمنٹ یعنی کہ ہیرنگ کو کیا کرنا انکریز کرنا اب آپ یہاں پر دیکھیں اسیان کرتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں آپ کو اڈاپٹ ساؤنڈ کا اپشن نظر آ رہا ہے اڈاپٹ ساؤنڈ کو آپ نے کیا کر دینا ہے اوور سکسٹی یارز اولڈ کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کا جو والیوم ہے وہ انکریز ہو جائے گا فائدہ ہے کہ جو آپ کا ہاں جی انمیشن ہے وہ ریموو ہو جائے گا اگر آپ اسے یہاں سے آن کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو مینگنیفائی بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے مینگنیفیکیشن آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اسے آن کرنا ہے سمپلی آن کرتے ہیں تو آپ اس سے اپنی جو سکرین کسی بھی چیز کو آپ زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد دیکھیں کہ جو رائٹنگ ہے فونٹ سے اس کو بھی کیا کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کوئی سا بھی فونٹ آپ یہاں پر لگانے چاہتے ہیں دیکھیں آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ فونٹ یہ دیکھیں میں یہ والا سیلیکٹ کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں جو فونٹ بھی آپ لگانا چاہتے ہیں آپ اسی کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں بولڈ فونٹ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے لئے کیا کرنا ہے اس اپشن کو آن کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آپ کو یہ رائٹنگ چینج نظر آ رہی ہے یہ بولڈ فونٹ کی علامت ہے ٹھیک ہے جیسی ہم اسے آن کرتے ہیں دیکھیں میں اسے آپ کروں گی تو آپ اس رائٹنگ پر گور کیجئے گا یہ دیکھیں اس کے علاوہ آپ فونٹ سائز کو انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں اس اپشن سے یہ دیکھیں یہ انکریز ہو گیا یہ ڈکریز ہو گیا ہے میں نے اسے میڈ میں رکھا ہوا ہے اچھا جی تو اس کے علاوہ آپ اس سکرین کو زوم کر سکتے ہیں لاسٹ میں یہ دیکھیں جتنا چاہے آپ سکرین کو زوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی ہمارے پاس کچھ سیٹنگز جو کہ ایکسیس بیلٹی میں موجود تھی تقریباً ہر موبائل میں ہی یہ سیٹنگز موجود ہوتی ہیں تو آپ لوگ ان سیٹنگز کا یقیناً آپ کو پہلے پتا نہیں ہوگا اگر آپ ان سیٹنگز کا یوز کرتے ہیں تو آپ ان سے کافی حد تک فائدہ اٹھائیں گے اپنی بیٹری کو سیو کرنے میں اپنے فونس کو انکریز کرنے میں امید ہے کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں